اسلام علیکم کیا حال ہے میرے بین بائیوں کا ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اگلک شکر ہے تو یہ صبح کا ٹیم ہے میں نے بچوں کو ناشتہ دیا ہے ناشتہ دے کر ابھی میں کچن صاف کیا ہے کر کے تو اوپر آئی ہوں اوپر سے میں آپ کو باہر کا موسم بتاتی کہ دیکھیں باہر کا موسم کتنا اچھا ہے اتنی اچھی دوب نکلی ہوئی ہے دیکھیں دیکھا رہا ہے کہ دوب میں بیٹھنے کا آج دوب ہے تو پھر میں نے کام گھر کے بہت سارے کرنا ہے اس لیے پھر میں کا چلے آپ کو باہر کا موسم بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں باہر کا کتنا اچھا موسم ہے جیسے پاکستان میں گرمیوں میں نہیں ڈوب نکلتی گرمی ہوتی ہے ایسے کا موسم ہے یہ دیکھیں اور اب میں کرنے لے کیوں بیٹھ شیٹ چینج ہرزائیوں کی قبر بھی چینج کروں گی ویسے تو صبح اٹھتی ہوں تو سارے بیٹھ وغیرہ سارا کو ٹھیک کر کے تو نیچے جاتی ہوں تو آج میں نے کچھ بھی نہیں صحیح کیا تھا تو صبح پہلے اٹھ کے نیچے چلی گیا بچوں کو ناشتہ وغیرہ بنا کے دیا نیچے سے صفائی کی ہے کیچن وغیرہ صاف کر کے برطن دو کے پھر اوپر آگئی ہوں میں نے کہا آرام سے اوپر جا کے بیٹھ کی شیٹیں وغیرہ چینج کروں گی بیٹھ کے قبر وغیرہ وہ ٹھیک کروں گی کیونکہ پتا ہے پھر رمضان آنے والا ہے تو میں یہ کوشش اگر رمضان سے پہلے اچھی طرح ایک دفعہ صفائیوں ساری کار لوں تو رمضان میں پھر پتا ہے روزہ بھی رکھا ہو تو اتنا کام بھی نہیں کرنے کا دل کرتا تو یہ ہوتا ہے چلے جتنے نماز پڑھ لیں عبادت کر لیں وہ پھر باقی کام کرنے کا اتنا دل نہیں کرتا موسیقی 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 نیچے سے مشین وغیرہ لگا کے اچھی طرح صفائی کی ہے دوسرے کمرے میں بھی میں نے بیڈ شیٹ چینج کر لی ہے ساتھ میں نے ہرزائی کے اوپر شیٹ جاڑا لی ہے اور یہ دیکھیں بہت ساری میں نے مشین لگا کے سارے بیڈ شیٹ وغیرہ دولی ہیں اتنی چھ بار دوپے تو یہ شام تک سوک جائیں گی میں نے دو کے ساری ڈال لی ہیں میں نے کہا اچھا ہے جہاں آج کام ختم ہو جائے وہ اچھا ہے یہ دیکھیں یہ شام کا ٹیم ہو گیا ہے تو اب میں پلاو بنانے لگی ہوں کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بناو ایک تھکی بہت زیادہ تھی دل نہیں کہا رہا تھا بنانے کا کوئی چیز تو میں نے سوچا ہنڈی بناؤں گی ساتھ آٹھا بھی گوننا پڑے گا پھر ہروٹیاں بھی بنانی پڑے گی تو اس سے اچھا ہے کہ پلاو بنالوں آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے میں تھک جاتی تو میرا دل نہیں کرتا کوئی چیز بنانے کا تو پھر میں یہ ہوتا ہے کہ چلو چاول بنا لیتا ہوں جو جلدی بن جاتے ہیں تو میں نے آپ چاول بنا لے لگی ہوں میں نے اس کی فول رسپی آپ کو نہیں بتائی اگر آپ کو میری فول رسپی چاہیے تو پلیس مجھے کامرس میں بتائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں چاول کیسے بناتی ہوں میں دو تین ویڈیو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں چاول کیسے بناتی ہوں موسیقی 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 یہ دیکھیں پلاو تیار ہو گیا ہے میرا بہت آسان بنانے کا طریقہ ہے میں اتنی زیادہ چیزیں شامل نہیں کرتی دیکھیں اتنے اچھے چاول بنے ایک چاول بھی نہیں ٹوٹا اتنے لمی لمی چاول بنے میرے گھر میں یہ سب شوک سے چاول کھا لیتے ہیں اس لئے میرے یہ ہوتا ہے کہ چلو جلدی میں بان جانے والی چیز پلاو ہے تو چلو اسے ہی بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں پلاو تیار ہے اگر میرا آج کا آپ کو بلاک پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سکرائب کریں اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ